ہمارے ریجننگ یوٹیوب چینل میں بابلو شہنی آج سبی کے ہمارے ریجننگ یوٹیوب چینل پر آردک سواکت کرتا ہوں دوستو ہم اسے میں ریجننگ پڑھ رہے ہیں ہم نے یوٹیوب پر ہمارے ریجننگ کی کلاس بیانش تک اپلوڈ کر دیئے اب ہم کلاس نمبر تین آلیس پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوستو کلاس نمبر تین آلیس کے کشن نمبر ایک میں کیا دیا ہے دوستو کشن کی شروعات کرنے اس پہلے ہی ہم آپ کے موٹیویشن کے لیے ایک سائری لکھر کے آئے ہیں دیکھیں دوستو سائریم کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے دوستو کہ جتنے بھی تانے ملے ہیں سب پر تالہ لگا رکھا ہے وقت آنے دو مول بیاد سمیت سب کا حساب کریں گے ہاں دوستو یہ بات بالکل چاہیے ہے کہ جب بھی کوئی اسٹوڈینٹ پھڑائی کرتا ہے تو چاہے وہ پھڑائی کر رہا ہو یا چاہے نہیں کر رہا ہو جیسے کر بھی رہا ہوگا تو ماتا پیتا کی طرف سے کاؤ چاہتا کی طرف سے اور بڑے بھائیا جو پرایات میں ہوتے ہیں ان کی طرف سے اس کو کیا ملتے ہیں تو اس کو تانے ملتے ہیں بلد ان کو اس کو لڑتے ہیں آگے کہہ رہے ہیں دوستو جتنے بھی تانے ملے ہیں اب تک ہمیں جتنے بھی لوگوں کے اپنے پروسن سنے ہیں سب پر تعلہ لگا رکھا ہے کہ ان کی باتوں پر ہم نے ایک دم تعلہ لگا دیا ہے کہ ان کو بات ہے کہ ہم نے ایک دم ملکل ایک کونے میں رکھ دیا ہے وقت آنے دو مول بیاد سمیت سب کا حساب لیں گے تب پر ان کی باتوں پر تعلہ تو لگا دیا ہے اب ہم ان کی باتوں پر ہمارا بلکل جا نہیں ہے ہمارا پہنکا جاتا صرف ہماری لکچے تک فہنچنے گا کہ ہم ہمارے لکچے تک پہنچیں گے اور جس دن ہمارے لکچے تک پہنچ گئے جس دن ہمارا وقت آ گیا اس دن ہم مول بیاد سمیت سب کا حساب کریں گے اور انہوں نے جو ہمیں پروتصن دیئے تھے ان کا مول بیاد کی سمیت حساب کریں گے ارتات وہی تانے ہم انہیں دیں گے انہیں دکھا دیں گے کہ ہم کون ہیں کہنے تات پر یہ ہے دوستو کہ جتنے بھی تانے ملے ہمیں جتنے بھی پروتصن لے سب پر ہم نے تالے لگا رکھا ہے وقت آنے دو مول بیاد سمیت سب کا حساب کریں گے ایک بار ہمارا سماج آ جائے سب کا مول اور بیاد سمیت حساب سب کا کر دیں گے دوستو اس سے ہم کو یہ موٹیویشن ملتا ہے کہ کوئی بیتی کچھ بھی کہے ان کی باتوں کو سنو دوستو سن لیا ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا ہمیں ہمارے تارگیٹ کی طرف ہمارے فونکس ہونا سایے جیون میں کتنی بھی تکلیف آئے سب کا لگا تار ڈٹ کر کے سامنا کرنے سایے جو وقتی اپنے جیون میں مشیبتوں کا سامنا کر کے لگا تار آئے کے بڑھتا رہے گا میں خود بتاتا ہوں دوستو ایک دن وہ اپنے تارگیٹ تک ضرور پہنچے گا جو اس کے لکچے ہے اس کو پراپ کر کے رہے گا تو دوستو جیون میں کھڑائی سے کبھی بھی بھاگنا نہیں چاہیے لگا ارتات اس کا امیسہ کھڑائی میں امیسہ مغن رہنا چاہیے اللہ کا تار محنت کر کے اپنے لکچے تک فہنچنا چاہیے تو چلتے دوستو ہم ہمارے کوشن پر کلاس نمبر تین آلس کے کوشن نمبر ایک پر اب دیکھتے ہیں کہ میں دوستو کوشن نمبر ایک میں کیا دیا ہے دے گئے چتر میں کتنے ورگ ہیں دوستو ہمیں تین آکرتی دے رکھی ہے اور یہ تین آکرتی ہے دوستو ورگ کی کس کی ہے دوستو یہ تین آکرتی ہے ورگ کی اب ہمیں تین آکرتی کو سوال کرنا دوستو اب ہم کو یہ پتہ لگنا ہے کہ ان تین آکرتی مقل کتنے ورگ ہے چار آپ سن ہمارے سامنے ہیں ان میں سے ایک رائٹ آنسر ہے آپ اس کو کریے دوستو اس کوشن کے لیے ہم نے آپ کو ٹرک بھی بتائے تھے کہ ورک کے کوشن کے لیے کس پرکار یہ کوشن سول ہوتے ہیں ان کے لیے ہم آپ کو ٹرک بھی بتائیں گے جیدہ آپ نے مرکیٹلی ویڈیو دیکھے ہوگی تو آپ نے اس کوشن کو کر دوگے جیدہ آپ جانتے ہو تو آپ کر لیں نا دوستو آپ اس کوشن کو کریے اس کوشن کے لیے ملے گا آپ کو مہتر بیٹ سیکنڈ تو کریے دوستو آپ اس کوشن کو چلتے آئے دوستو آپ نے کشن کر لیے ہوگا تو اپنا اتر میچ کریے چیک کر دینا دوستو آپ کو شیکنڈ کم ملتی ہے تو ویڈیو کو پوز کر کے شویم کر دیجئے جس سے آپ کے کوشن اچھے پرکار چیز سمجھانے لگے گی دوستو آپ کے ریزننگ دوستو کوشن کو سمجھانے اس پہلے آپ ہماری چینل کو دوستو سبسکرائب ضرور کر دیجئے جیدہ ہم آپ کے لیے اتنا نینت کر رہے تو دوستو آپ ہمارے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکتے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چینل کو دوستو کیا کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اب دیکھیں دوستو آگے کوشن کی ریڈنگ کی تھی چیتر دے رکھے ہیں کتنے بڑھ گئے ہمیں یہ باتہ لگانا ہے تو دیکھیں دوستو اس کے لیے ٹرک کیا ہے ٹرک دیکھیں دوستو کبھی بھی آپ سے ورک پوچھ لے آپ سبی کا جان دوستو بوڑ کی طرف ہونے چاہیے کبھی بھی آپ سے ورک کا کوشن پوچھ لے دیکھیں دوستو کبھی بھی پھول چٹکیاں م whereby search دیکھیں دوسو اس کے لیے کیا ٹریق ہے دیکھیں دوستو کب کچھ بھی نہیں کرنا یہ دوسری discon تو دیکھئے دوستو آگئے اب کچھ بھی نہیں کرنا دوستو چار کو کر دیں گے ہم تین سیگونا چار گناہ تین تین کو کر دیں گے ہم دو سیگونا تین گناہ دو دو کو کر دیں گے دوستا میک سیگونا دو گناہ ایک تو دیکھیں دوستو چار تیا بارہ تین دونی چھے دو ایک ہم دو door ڈسی کرتیم کتنے ورگ دوستو بیس بار گے جہاں تک اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں آگئے ہوگی دوستو آگئی تو آگے دیکھیں دوستو اب اس میں دیکھیں گے دوستو اس آکرتی میں اس کو دیں گے ایک نمبر سیکینا کرتی اس کو دو نمبر، اس کو تین نمبر، اس کو چار نمبر، ایک نمبر ہو گیا دو نمبر اس کو تین نمبر اس کو اب ایک کو کریں گے دوستو چار سے گناہ انجار سکنا دو کو کریں تین سکنا ایک کو کریں دو سکنا دیکھیں دوستو یہاں پر دیکھیں دوستو یہاں پر کر رہے ہیں تین کو کر رہے چار سکنا دو کو کر رہے تین سکنا یہاں پر دوستو ایک کو کر رہے ہیں دو سکنا چھار سکنا چھار سکنا بارہ تین دونی چھے ایک سے دو سکنا کریں گے دو بارہ اور چار ٹارہ تو بیس دوستو اس میں کل کتنے بڑھ گئے اس میں دوستو کل بیس بڑھ گئے آگے دیکھیں دوستو اب آتی ہے دوستو آگ کرتی تھرڈ اس میں کیا کرنا دوستو اس میں بھی ہوئی کریں گے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر یہ ٹری کا دوستو ورگ کے لیے دو نمبر تین نمبر کچھ میں نے کہنا دوست تین کو تین سے ڈسکوائر کر دیں گے پلس دو کا اسکوائر پلس ایک کا اسکوائر دو کا اسکوائر تین کا اسکوائر ہوتا دوستو نو دو کا اسکوائر ہوتا ہے چھار ایک کا اسکوائر ایک نو چھار تیرہ ایک چہودہ ڈسکوائر دوگوں کی ایک thinking is اوپسن نمبر سی میں اوپسن نمبر سی ہمارا رائٹ آنس رو گیا تو آپ کے سمجھ میں آگئے دوستو یہ کوشن کس پرکار چے ہوا ہے اور اس میں کل کتنے برگ ہے ہم نے آپ کو ٹرک بھی بتا دی کس پرکار چے برگ کے کوشن سول ہوتے آئے اب آپ کو کوش ابھی برگ کا کوشن دے دے تو آپ ان کو بلکل مت چھوڑنا دوستو آپ کو ہم نے ٹرک بتا دی کلکل کھل کے یہ کس پرکار چے ہوتی ہے تو چلتے ہیں دوستو تو آپ کے کوشن سمجھ میں آگئے ہوگی اب چلتے ہیں اگلے کوشن پر کوشن نمبر دو پر اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوشن نمبر دو میں کیا دیا ہے تو چلیں دوستو اگلے کوشن پر چلتے ہیں دوستو کوشن نمبر دو پر اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوشن نمبر دو میں کیا دیا ہے دیکھیں دوستو ہمیں کوشن نمبر دو میں دیا ہے اکرامہ سامنے دوستو ہمارے سامنے ہیں ان میں سے رائٹ آنسر ہے آپ کو اس گوزے دوستو آپ اس کو کرنا ہے دوستو آپ اسکوشن کو کرنا ہے دوستو آپ اس مہتر بھی سیکنڈ تو کریے دوستہ آپ اس کشن کو سلتے ہیں دوستو آپ نے کشن کر لی ہوگا تو آپ نے اتر محس کر کے چیک کر لینا رائٹ ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں دوستو ہمیں کوشن نمبر دو میں دیا ہے ریڈنگ کر لی تھی پاس ساتھ یہ رکھا ہے آخر تک کھلی ہوئی ہے پاس کے بھی پر دھولک پونچ رہے ٹھیک ہے دوستو پاس یہاں پر لیکھ لیتے ہیں پہلے ہی ٹھیک ہے اس کے بھی پر دھولک پڑھتا آنا ہے تو دیکھیں دوستو یہ کس پرکار چھو گا اہنے دوستہ بھی بٹھانو تو اس کو کس پرکار چھو گا دیکھیں دوستو دیکھیں دوستو یہ کس پرکار چھو گا ہے میری بات اچھت لگی ہمارا سمرتن ضرورت کرنا ہے دوستو دیکھیں کس پرکار چھو گا ہے دوستو کبھی بھی پر دھولک پونچ رہے پاس ہے کہ استدھی کھلی ہوئی ہو اور پس بڑی پریس پونچ رہے تو اس میں کیا کرنا ہے دوستو بھی پریس پلک کے لیے ایک ٹریکی مالو کیسے ایک کے وفریس تین ہے کیسے بھلک کے لیے یہ کرتا ہے دوستو کیسے ایک سیک سنکیہ دے رکھے یا ایک کوشتک دے رکھاؤں تو بھی پریس پلک یاد کنے کے لیے بیچ کے کوشتہ کو چھوڑ دیتے ہیں ہے ضرور کاشی کو چھوڑ دیتے ہیں جائزہ ایک بھی پتے دینا تو بیچ کے گزدہ دیا ایک بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں اس کی پرکاہ دے گا دو تو دو کلی کو چھار ہم نے تی نوچھوڑ دیا ہے کہ ان کے تاغ کر دوستو ایک اگر میں دیورانی اور جیٹھانی کبھی سکسے رہی نہیں سکتی ہے کبھی سکسے رہی نہیں سکتی ہے تو ایک کے بھی پریدو انسو کیں دوستو تین ہو گیا کشی پرکار دیکھیں دوستو دو کے بھی پریچار ہے تو چھے کے بھی پریدو دوستو پانچ ہو گیا دیکھیں دوستو جہاں جہاں تک آپ کے سمجھ میں آگئی ایک کے بھی پریدو دوستو تین ہے دو کے بھی پریدو دوستو چھے کے بھی پریدو دوستو پانچ جہاں تک آپ کی سمجھ میں آگئے دوستو دوبارہ دیکھئے کبھی بھی سپرکار کیا کرتی دیتے ہیں پریدو پریدو پلک پھونس لے پریدو پلک یاد کرنے کے لیے بیچ کے ایک کوشٹک کو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بیچ کے کوشٹک چھوڑ کر کے اگلا جو کوشٹک آتا ہے تو اس کے بھی پریدو پلک ہوتا ہے کہنے تات پر ہے کہ گھر میں دیورانی اور جھوٹھانی کبھی بھی ایک سکھ سے پورا رہنے شکتی ہے دو نگ لیں گے تو یہ دیورانی یا جھٹھانی کبھی سکھ پورا رہنے رہیں گی دوستو کبھی بھی پلک پہنچے تو بیچ کے ایک آکرتی کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ کے سمجھ میں آگئے دوستو دو ایک کے بھی پرید تین دو کے بھی پرید چھوڑ چھوڑ دو چھوڑ دو بات ایک ہی ہے دو پانچ کے بھی پرید چھوڑ دو تو چھو گیا Ой اپکیسا مینی ہے اپس آب مانDD Certainly تو آپ کے سمجھ میں آجئے دوستو چھوڑ چلتے�ہی اگلے پر کوشن نمبر تین پر اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوشن نمبر تین میں کیا دیا ہے تو چلیے دوست اگلے کوشن پر چلتے ہیں دوستو کوشن نمبر تین پر اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوشن نمبر تین میں کیا دیا ہے دیکھیں دوستو ہمیں کوشن نمبر تین میں دیا ہے کہ نم لکھت میں سے کون سا ستاب دی ادی ورس نہیں ہے ساید آپ کی کوشن سمجھ میں آئیے یا نہیں آئیے دیکھیں دوستو کوشن کو اتنی اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا کہ کوشن سمجھا دوں اور سیکنڈ دینے سے پہلے اتر بتا دوں گی اچھی پرکار سے جان دینا دوستو پہلے بتاتا ہوں دوستو یہ کوشن کس کا ہے دوستو یہ کوشن سمجھنی تا دین آنگ سے دین آنگ کے جو کوشن آتے ہیں انچے یہ سمجھن دیتے ہیں اب کس پرکار سے دوستو دیکھیں پہلے نمبر ہوتے ہیں دوستو دو ورس ہوتے ہیں ایک ورس ہوتا ہے سامانی ورس اور دوستو ایک ورس ہوتا ہے ادی ورس سامانی ورس میں کیا ہوتا ہے دوستو سامانی ورس میں دیکھیں دوستو سب سے پہلے نمبر ہوتا ہے سامانی ورس سامانی ورس وہ ہوتا ہے دوستو جس میں چار کا پورا پورا باغ نہیں جاتا ہو جس میں چار کا پورا پورا بھاگ جاتا ہوں یہاں تک آپ کے سمجھ میں آگئی دوستو بلکل اچھی طریقہ سے آگئی ہوگی یہاں تک سمجھ میں کشی پرکار کی پریشانی نئی ہے تو چلی دوستو آگئی یہاں تک آپ کے سمجھ میں آگئی پیس اس میں اتنا صحیح لوجک مال لو کس میں ادھی برس دے رکھا ہے سامانی برس ہے جس میں چار کا پورا پورا سامانی برس ہو گیا ادھی برس جس میں چار کا پورا پورا بھاگ جاتا ہوں اب کششن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے نم لکت میں سے کون سا ستاب دیں سامانی برس نہیں ہے چار اپسن ہیں ان میں سے ایسا کون سا برس ہے چار اپسن کے دوارے سول ہوئے گئی اس پرکار سول نہ ہوگا اب چار اپسن میں سے کون سا سبد ہے جس میں چار کا پورا پورا بھاگ نہیں جا رہا ہے وہ ہمارا وائٹ آنسر ہے تو آپ کے سمجھ میں آگئے کششن اچھی طریقے سے تو آپ اس کششن کو کریے ایسا تو کششن میں نے آپ کو پوری طریقے سے سمجھا دیا آپ کو اتر پتھائے گا اتر اس کا کیا آئے گا تو لیکن آپ اس کو کریے اس کے لئے ملیں گے آپ کو ماتر ماتر سے ماتر 20 سیکنڈ تو کریے دوستہ آپ اس کششن کو ڈا 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 ہوتا ہے جس میں چار کا پورا پورا بھاگ نہیں جاتا ہو عدیور جس میں چار کا پورا پورا بھاگ جاتا ہوں تو دیکھیں دوستو کشن کو پہلے اچھی طرح کیسے سمجھو کشن کھے کیا رہا ہے آپ نے ساتھ گلتی بکر دیوگی کئی ویدارتی ہے جنہوں نے زیادہ زلدی کر دی جنہوں نے گلتی کی ہوگی کشن پونسرا دوستو کہ نیم لکھت میں سے کہ کونسا ساتاو بھی عدیورت تخری آنی ادیورت نہیں ہے ادیورت نہیں ہے دیکھیں دیکھیں عدیورس ا todmehn consuming چار کا پورا پورا بھاگ جاتا ہیں لیکن پونچ monkeys کیا رہا ہے کہ عدیورت نہیں ہے عدیورت نہیں ہے مطلبو کیا ہو گیا سامانیورت ہو گیا convenience or ہو گیا ہے تو کیا ہو گیا دوستو سامانی ورس ہو گیا یہ پونچتا کہ نیم لکند میں سے کون سیں ستابآ ادھی ورس حل ہے چار پھورا پھورا بھائیکنیں پر اتر آ جائتا لیکن اس نے پونچا کہ اس میں کون سمنی ستابآ ادھی ورس نہیں ہے بلکہ ادھی ورس نہیں ہے اب ادھی ورس نہیں ہے تو اس میں یہ تو کٹ گئے بلکہ آپ کو سامانی ورس نکالنا ہے سمجھو دوست کو کہہ رہا ہے کہ ستابدھی ادھی ورس نہیں ہے بلکہ ادھی ورس نہیں ہے تو اس میں ادھی ورس موڈتا ہے تو چار کا پورا پورا باغ جاتا ہے لیکن اس نے نائی سب دی دیا اپر سمجھے سامانی ورس کا انہیں اب دیکھیں دوستو سامانی ورس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جس میں چار کا پورا پورا باغ نہیں جاتا ہو دیکھیں دوستو اب کس میں چار کا پورا پورا باغ نہیں جاتا ہے دیکھیں دوستو دو ہزار ہے چار کا باغ دیں گے چار پنجو بیس پورا پورا باغ گیا تو یہ تو غلط آپ آگے دیکھیں دوستو کس ش tech آگے دی رکھا اگر بجانا ہے اس کو نمبر دیجھو اس میں بارنا سو دے رکھیں چار کا پورا پورا باغ تہارا ہے چار تCr بار ایے یہ بھی کٹ هو آگے دے رکھیں دوستو سوڑا سو اس میں بھی چار کا پورا پورا باغ rider ہے چار توق باہ جاتا ہے پچ$8 چ promotion چر کا پورا پورا باغ جاتا ہے نائی جاتا ہے بلکہ چارسو چار پنجو بیس جس میں نائے جاتا ہے اس لئے یہ کیا ہو گیا رائٹ ہو گیا اوپسن نمبر بھی ہمارا رائٹ آنسر ہے ارتات اٹھارہ سو آگئی جس میں چیار سے پورا پورا بھاگنے جاتا ہے اوپسن نمبر بھی ہمارا رائٹ آنسر ہو گیا تو آپ کی سمجھ میں آگئے گئے دوستو یہ کوششن کس پرکار چھوڑا ہے بلکل اچھی طریقے چھوڑا ہے ہم نے آپ کو سمجھایا ہے ایک ایک کڑی بتائی ہے کس پرکار چھوڑا ہے تو آپ کی سمجھ میں آگئے دوستو چلتے ہم اگلے کوششن پر کوششن نمبر چار پر اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوششن نمبر چار میں کیا دیا ہے تو چلیے دوست اگلے کوششن پر چلتے ہیں دوستو کوششن نمبر چار پر اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوششن نمبر چار میں کیا دیا ہے دیکھیں دوستو ہمیں کوششن نمبر چار میں دیا ہے کہ نیمن میں سے بے زورڑ کو چھوڑیے اب بے جوڑ کا مطلب کچھ ویددار جو کو تو پتہ ہے دیکھیں دوستو چاہی آپ کو وشم دے دے سب دے دے چاہی بے جوڑ سب دے دے ان دونوں کا تات پریہ دوستو ایک ہی ہے کھینے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ وشم سب دے بے جوڑ سب دے کا تات پریہ یہ ہے چکی چار aussåo کے دوارے سوڑ ہوں گے جیسے تین اہم سب سان تیسےjed Africans ایک الگ ہوتا ہے چہہے سے جوڑ سب دے دے بے جوڑ سب دے 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 دونوں میں سے ایک دے دے وشم دے 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 بے جوڑ سب کائے مطلب یہی ہے تین اہم سابگے ایک جیسے ہوں گے یا اگسے دانے کے ایسے ہوں گے تو آپ کی سمجھ میں آگئے دوستو ہم نے آپ کو اچھے پرکار سے سمجھا دیا اب آپ اسکوشن کو کریے اسکوشن کے لیے ملیں گا آپ کو ماتر 20 سیکنڈ تو کریے دوست آپ اسکوشن کو چلتے ہیں دوستو آپ نے اسکوشن کو کر لیے ہوگا تو آپ نے اسکوشن کے لیے چیک کر لینا رائٹ ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں دوستو کوشن میں کیا دے رہا تھا بے جوڑ سبت فونس رہا ہے کونسا ہے تو دیکھیں دوستو اے شواب کو اسکوشن کے ساتھ دیکھ کے آپ نے کر دی ہوگا چھٹکیوں کو کہا میں ماتر 2 سیکنڈ گا گھنہ سبت پہلے دے رہا ہے ایک سنمارے میں گھنہ سبت دے رہا ہے اب گھنہ گھنہ کا مطلب وسال ہوتاں دوستو گھنہ اتنے گھنے چھتر میں اس کی جمین ہے مطلب اتنا گھنہ جنگل ہے گھنہ ارتا تھی پھیلاؤ آپ دیکھیں دوستو آگے بیوید دے رہا ہے بیوید تا میں ایک تا کہتے ہیں نا اس کی پرکار بیوید جائے بیوید تو ہوتی ہے نا اس کے کوشن بھی دوستو جائے بیوید تا کسے کہتے ہیں جہاں پر ادھیک پیڑ پھو دے مانوشیہ جہاں پر ادھیک پیڑ پھو دے اور جانب پھائے جائے بیوید تا کہلاتی ہے اب بیوید تا یہ بیوید تا کا مطلب ہوتا ہے دوستو پھیلاؤ یا اس کا بیوید یعنی پھیلاؤ اس کا پھیلاؤ ہوتا دوستو یہ تو بڑکا موسے نام نکلتے ہی پتہ چل رہا ہے دوستو انیک وہاں پر انیک پیڑ پھو دے ہے یعنی وہاں پر بھی بہت پھیلاؤ ہے وہ جمین انیک اکڑوں میں پھیلی ہوئی ہے اس کا بھی پھیلاؤ ہے اب دیکھیں دوستو یہ تینوں تو سمان ہوگئے اب دیکھیں دوستو آگے دوبلا اب دوبلا کا مطلب ہوتا ہے دوستو کمزور ادھارن کے لیے مجھے ایمان لیجی دوستو میں کیا ہوں ایک کمزور آدمی ہوں دیکھیں دوستو اب دوبلا کارت ہوتا ہے دوستو کمزور کہتے ہیں نا بڑے آدمی کہ تُو تو بہت دوبلا ہے باتا ہے تُو بہت کمزور ہے تو دیکھیں دوستو پھیلاؤ 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 آرتات گناہ بھی بھی درنیک تینوں سمان ہے دوبلا آرتات کمزور یہ سب سے الگ ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا تین بلکل سمان ہوگئے ایک الگ ہوگا وہ ہمارا رائٹ آنس رہو گا اوپسن نمبر ڈ سب سے الگ ہے اوپسن نمبر ڈ ہمارا رائٹ آنس رہو گیا تو آپ کی سمجھ میں آگئے دوستو یہ کشن کس پرکار چیوہا ہے چلتے ہیں ہم اگلے کشن پر کشن نمبر پانچ پر اور دیکھتے ہیں ہمیں کشن نمبر پانچ میں کیا دیا ہے چلیئے دوستو اگلے کشن پر چلتے ہیں دوستو کشن نمبر پانچ پر اور دیکھتے ہیں ہمیں کشن نمبر پانچ میں کیا دیا ہے دوستو کشن نمبر پانچ پر چلنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو چینل کو دوستو سبسکرائب ضرور کر دیجئے دوستو سبسکرائب کی سنکیہ بہت ہی کم ہے اب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہو نہیں ہو تو دوستو کوششن نمبر پانچ پر چلنے سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریے دوستو اب دوستو میں آپ سے ایک بات پونسنے والا ہوں اس کا آپ جواب دینا کیا دوستو میں آپ کو ریزنگ پڑھاتا ہوں تو دوستو میرے دوار پھڑھائی کے ریزنگ آپ کے سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے پہلے دوستو آپ ہمیں یہ بتاؤ آپ کے آتی ہے یا نہیں آتی ہے آپ کے یہ آتی ہے نا تو آپ ہمیں دوستو کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ سارے آپ کے دوار پھڑھائی کے ریزنگ ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے جو ویددار تھے ہماری ویڈو دیکھتے ہیں یا جو بھی چاہے سبھی دیکھو ملکہ کوئی دیکھتے ہیں چاہے نہیں دیکھتے ہو جو بھی دیکھتے ہیں جن کے سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہی سارا آپ کے دور پڑھائے گئے ریزنگ ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے اور جن کے نہیں آ رہی ہوگی سمجھ میں تو وہ کمنٹس نہیں کریں گے بلہ وہ خود ہی نہیں کریں گے دوستو تو جن کے سمجھ میں آ رہی ہے دوستو ہم کو کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہی سارا آپ کے دور پڑھائے گئے ریزنگ ہمارے بلکل سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم سلتے ہیں دوستو کوششن نمبر پانچ پر اس سے پہلے آپ ہمار چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دیکھیں دوستو کوششن نمبر پانچ میں ہمیں کیا دیا ہے کوششن نمبر پانچ میں ہمیں دیا ہے دوستو دی گئی آکرتی میں کل کتنے تربوج ہے ہمیں دوستو ایک تربوج کے ایک آکرتی دے رکھی ہے چار اپنے ہمارے سامنے ان میں سے ایک رائٹ آنسر ہے اب اس آکرتی میں ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کس آکرتی مکل کتنے تربوج ہے اپنے آپ کو دوستو پہلے بھی بتایا تھا اور ابھی بتا رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ویڈیو اب تک ہم نے یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہے ان سبھی میں ہم نے تربوج کے ایک کوششن ضرور دیا ہے اور اس میں ہم نے آپ کو ٹرک بھی بتایا تھے کہ تربوج کے کوششن کس پرکار سے ہوتے ہیں اب ان ٹرکن کو پریوگا پیش میں کرنا ہے دوستو اور پتہ لگانا ہے کس آکرتی مکل کتنے تربوج ہے ہم چلتے ہیں دوستو ہم ملیں گے آپ کو اگلی کلاف میں دوستو ہمارے دوار پھڑے گئے ریدنی آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمارے چلن کو لائک کریے کمنٹس کریے اگر آپ کو کشیب پرکار کی سمجھ ہو کشیب پرکار کوششن میں کوئی ڈجائٹ ہو تکلیر کوئی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں کہ کشیب پرکار کی ڈاؤٹ ہو آپ کو شیئر کیجئے دوستو جانے سے پہلے آپ ہمارے چلن کو سبسکرائب کر کے اس گھنٹے والے چین کو پریش کر جیے اور اسے آل کر دیجئے جس سے ہمارے آنے والے پر ٹھیک ویڈے کی نوٹیپکشن لگاتار آپ کو ملتی رہے سم چلتے ہیں دوستو اب ہم ملیں گے آپ کو اکیلی خلاس پر آپ اس کو کر لیں دوستو اوکے دوستو